اسلام علیکم ویلکم ٹو کریٹیو بابر اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نوڈ جیس کی مدد سے کرد اپریشن جو ہے وہ پرفارم کروا سکتے ہو جی دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کرد اپریشن پرفارم کراؤ گے کرد کا مطلب کیا ہے کریٹ اپ ڈیٹ اور ریڈ اینڈ ڈیلیٹ کریٹ ریڈ اپ ڈیٹ اینڈ ڈیلیٹ یہ چار فنکشن جو ہے نا یہ ہر ویب سائٹ میں مجود ہوتے ہیں اور پوری آپ کی جو ویب سائٹ ہے پوری آپ کی جو فنکشنلٹی ہے چاہے آپ سی ایم ایس بنا رہے ہو چاہے آپ جاؤ پورٹل بنا رہے ہو جو بھی بنا رہے ہو کس قسم کی بھی ویب سائٹ ہو اس میں یہ چار جو ہے نا وہ ضروری ہوتے ہیں چار چیزیں جس میں آپ نے ڈیٹا کو کریٹ کرنا ہوتا ہے اس کو آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہوتا ہے یہ چار اپریشن جائنا یہ چلتی ہیں جس میں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں پھر اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں پھر اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈلیٹ وال آفشن دیتے ہیں تو یہ میں نے بنائے ہے نورجیس کی مدد سے اس میں میں نے ایکس پر یوز کی ہے تو آپ کو ساری میں ان ویڈیوز ڈیٹیل بتاؤں گا پہلے میں آپ کو اس کا ڈیمو دکھا دیتا ہوں تو یہ ہمارا بس ہمارا جو ڈیٹا وہ آ رہا ہے سب سے پہلے ہم نے آنا ہے ایڈ پہ یہاں پہ ہم نے ڈیٹا ایڈ کرنا مثال کے طور پہ یہاں پہ میں کوئی بھی نام لکھ دیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں علی حیدر ایمیل ایمیل میں یہاں میں لکھ دیتا ہوں علی حیدر ایڈ داریٹ جی میل ڈاٹ کام فون نور آپ کوئی بھی ڈمی سا ایڈ کر دو اس کے بعد سابمیٹ کیا جیسے سابمیٹ کیا تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا آگئی یہ آپ نیچے دیکھیں علی حیدر یہ پہلے بھی ای تینک ایک ایڈ کیا ہوا تھا بلکہ یہ پہلے یہ والا ایڈ ہے اب یہ والا کی ہے علی حیدر اور یہ اس کی ایمیل آئی ڈیا آگیا اور ساتھ میں ہی اس کا فون نمبر آگیا اب یہ تو ہوگی ہمارے پاس اس کی کریئٹ والی اب ہم نے اس کو کرنا ہے ریڈ ریڈ آپ کر رہے ہو جو سامنے آپ پاس ڈیٹ آ رہا ہے اس کو آپ ریڈ کر رہے ہو اب اس کو کرنا اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کے لیے اس اپ ڈیٹ والے بٹن پر کلک کریں گے تو ایک الگ سے ہمارے پاس فارم کھل جائے گا اس فارم میں ہم کوئی بھی چیز چینج کر سکتے ہیں مثال کے طور پر علی حیدر ہے تو میں اس کو حیدر علی کر دیتا ہوں حیدر علی یہ ہمارے پاس نیم چینج ہو گیا اب ہم نے کہا یہاں سے اپ ڈیٹ آپ ایمیل چینج کرو گے نمبر چینج کرو گے سارا کو چینج ہو گا اپ ڈیٹ کیا تو یہاں پہ جہاں پہ ہمارے پاس آ رہا تھا علی حیدر وہاں پہ مارے پاس آ گیا حیدر علی اور یہ ایمیل اور یہ اس کا نمبر اب ہم نے کرنا ہے ڈیلیٹ تو ڈیلیٹ کے لیے میں ڈیلیٹ بٹن پر کلک کروں گا تو یہ ساتھ یہ مارے پاس ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا اب یہ اس کو کرتے جاؤ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور یہ یہاں پہ مکمل ایک کراد اپریشن ہے آپ اس کو اگر اچھے سے سمجھو گے اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جب غور سے دیکھو گے اس کو ساتھ ساتھ فالو کرو گے اس سے آسان وے میں کہیں پہ بھی ویڈیو مجود نہیں ہے کہ آپ اتنی آسان وے میں کراد اپریشن پرفارم کروا رہے گئے ہو اور یہ آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے اگر آپ نوڈ جیس ڈیویلپر بننا چاہتے ہو آپ کسی بھی قسم کی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہو بیٹن کریٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کراد اپریشن آنا ہی چاہیے تو کراد اپریشن جو ہے یہ ضروری ہر ویب سائٹ میں تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ کریٹ کرو گے نوڈ جیس کی مدد سے آپ کراد اپریشن پرفارم کراؤ گے نوڈ جیس میں اس میں ہم ایکس پر یوز کریں گے ہم اس میں اے جیس یوز کریں گے مانگو ڈی بھی استعمال کریں گے ہمارا جو ڈیٹا بیس ہوگا وہ مانگو ڈی بھی استعمال کریں گے اور ہمارا جو پروگرامنگ لینگویج ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی نوڈ جی ایس تو اب اس کو ہم سٹارڈ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پہ نیو ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل وزٹ کریں اس کے اوپر اور بھی بہت سا کانٹینٹ موجود ہے آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل جائے گا اگر آپ ایندہ نوڈ جی ایس ویڈیو نوڈ جی ایس کے متعلق چیزیں سیکھنا چاہتے ہو تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ اپ کمنگ جو ویڈیوز ہیں جیسے ہم نے قرارے تک نہیں رہنا ہم پہلے اس میں بلوگ بنائیں گے بلوگ بنانے کے بعد اس کے بعد بزنس ویب سائٹ بنائیں گے ای کامرے سویب سائٹ بنائیں گے انشاءاللہ ہم اس میں جو سی ایم ایس کمپلیٹ سی ایم ایس بھی بنائیں گے وہ اس کے لیے مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے آپ چینل کو سپورٹ کرو چینل گروہ پوگا مجھے پتہ چلے گا کہ لوگ انٹرس شو کر رہے ہیں تو پھر میں اس کے پر کونٹینٹ بناوں گا تو اسے ہم اب سٹارڈ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا نوڈیس انسٹال ہونے چاہیے اور مونگو ڈی بھی انسٹال ہونا چاہیے وہ بلکہ آسان سا ہے وہ میرے پہلے ویڈیوز موجود ہیں آپ انہیں ایک دفعہ دیکھ لو میرا بیسک جو یہ ٹوٹوریل لے ان کے لئے جن کو تھوڑی سی بیسک آتی ہے ان کو نوڈیس کا پتہ ہے مونگو ڈی بھی کا پتہ ہے یہ ہمارے پاس ٹیٹا بیس ہے اس قرآن کرنا آتا ہے اس کو چلانا آتا ہے اگر نہیں آتا تو نیچے آپ کو لنک دے دوں گا آپ اس سیریز کو دیکھ لو دیکھ لو ساتھ اٹھ ویڈیوز ہیں آپ کو پتہ چال جائے گا کس طرح سے یہ چیزیں کام کرتی ہیں اس کے بعد آپ کراڈ اپریشن جو ہے وہ پروفارم کرو اور بہت ایزی وی میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد اور کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کراڈ اپریشن کے حوالے سے تو یہ ہمارے پاس فولڈر آ گیا اب ہم نے مکمل طور پر خالی فولڈر لیا یہاں پہ آ رہا ہے ٹرمینل کافشن یہاں پہ کلک کر کے چاہے آپ یہاں سے نیو ٹرمینل اوپن کر لو یا پھر آپ یہاں پہ کنٹرول اور بیک ٹک پریس کار لو تو آپ پاس نیچے یہ جو ٹرمینل ہے وہ آ جائے گا اوپن ہو جائے گا اب اس میں میں نے بہت سے جو نا پرگن انسٹال گیٹ بیش وغیرہ کیا ہوا ہے یہاں پہ تو میں یہاں پہ گیٹ بیش کو سیلیکٹ کر لوں گا آپ کے پاس جو ہے وہ پاور شیل ہے یا کمانڈ پرامٹر جو مرضی ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو کوئی اس کا اتنا آئیشو نہیں ہے بلکہ ہم اس کو آہ کمانڈ پرامٹر پہ ہی کار لیتی ہے سی ایم ڈی پہ کار لیتے ہیں کیونکہ اس کا اتنا آئیشو ہے ہی نہیں یہ آگیا اب اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے این پی ایم آئی این آئی ٹی اور انٹرکار دینا ہے کہ این پی ایم انیشلائیزیشن ہم اپنے پروجیکٹ کی انیشلائیزیشن کر رہے ہیں یاں بھی آپ نے پیکج کا نام دینا ہے پیکج کا نام نہیں دی رہا ورجن بھی ڈیوال اور اس کو آپ نے کلک کلک کرتے آنا ہے اگر کہیں پہ آپ اپنا نام دینا چاہ رہے ہیں تو دے لو یہاں پہ گیٹری پروپزیٹری وہ بھی کیورڈ بھی آتھر آتھر میں میں اپنا نام ایڈ کر دیتا ہوں بابر علی انٹرکیا لائسنس وہ بکھار لی اس کے بعد آپ کے یہ سارے چیزیں اوکے ہیں تو اس کو انٹرفیر کر دیں گے تو یہ یس ہو جائے گا اب یہ آپ پس پیکے ڈاٹ جیسے ان کی فائل کریئٹ ہوگی پیکے ڈاٹ جیسے ان کی فائل کریئٹ ہوگی اب اس کے بعد ہم نے جب بھی آپ نوڈ جیس کو یوز کر رہے ہو تو آپ نے اس کے پیکجز کو انسٹال کرنا ہے تو پیکجز اس میں ہم نے کون کون سے استعمال کرنے ہیں یہ میں نے اوپر لسٹ ایڈ کی ہوئی ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے ای جیس ہے نوڈ مون ہے مونگوز ہے ایکس پریس ہے ایکس پریس ای جیس لیوٹس ہے بوڈی پارسر ہے یہ کام کس طرح سے کریں گے وہ میں آپ کو ان ویڈیوز بتاؤں گا لیکن اب ان کو ہم نے انسٹال کی طرح سے کرنا آپ یہاں پہ لکھو این پی ایم آئی آئی لکھ دو یا پورا انسٹال لکھ دو کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد آپ نے اپنے پیکجز کا نام دینا ہے اب پیکجز اگر میں نے کرنا ہے ای جیس یہاں پہ میں یہ ای جیس کو لکھ لوں گا اب چونکہ ہم نے سارے انسٹال کرنے ہیں تو ہم سب کو ایک ہی لائن میں لکھ لیں گے اور انٹر کریں گے سارے آ جائیں گے اگر آپ ایک کر رہے ہو تو یہاں پہ ای جیس کے اوپر جیسے ہم انٹر پیس کریں گے تو یہ پیکجز ہمارا انسٹال ہونے لگ جائے گا چونکہ ہم نے سارے کرنے ہے تو ہم سب کے نام لکھیں گے تو یہ میرے پاس نام لکھے ہوئے ان کو میں کاپی کر لیتا ہوں آپ ان کو یہاں سے دیکھ لو اور سپیلنگ مسٹیک نہ ہو اس کو تھوڑا سم آپ کے لئے زوم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ای جیس نوڈ مون نوڈ مون کے سپیلنگ آپ نے غلط نہیں کرنے ان میں سے کسی ہے کبھی آپ نے سپیلنگ غلط کیا وہ پیکج آپ کے انسٹال نہیں ہوگا باقی انسٹال ہو جائیں گے مونگوز ایکسپریس ایکسپریس ای جیس لے اوٹ اور اس کے بعد باڈی پرسا اب اس پوری لائنگ میں کاپی کر رہا ہوں یہ یہاں پہ یہ باڈی پرسا یہاں سے پوری لائنگ کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں تاکہ کسی قسم کا ایشو نہ کٹ کرتا ہوں اب یہاں پہ آتا ہوں اب یہاں میں این پی ایم آئی میں نے لکھا ہوا ہے اس یہاں پہ آپ تھوڑا سا غور سے میں اس کو تھوڑا سا سکرول اس کا اپ کر دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ تھوڑا سا غور سے یہاں پہ این پی ایم آئی آئی مطلب انسٹال اور اس کیا گیا میں پوری لائن پیسٹ کر رہا ہوں آپ دیکھو این پی ایم آئی انسٹال ای جس نوڈ مون مونگوز ایکسپریس ایکسپریس ای جس لے اوٹس اور باڈی پارسا یہ سارے پروگرام انسٹال کر دو انٹرپریس کیا اب یہ انسٹال ہونے لگ جائیں گے تھوڑی دیر لیں گے کیونکہ پیکجیں انسٹال ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے کیونکہ یہ آن لائن ہونے ہوتے ہیں تو تب تک ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اس تب تک میں آپ کو اور چیزیں بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ ہم ایک اپنی فائل کریٹ کریں گے یہاں پہ جب تک یہ پرو ہمارے جو پیکجیں ہیں وہ انسٹال ہوتے ہیں یہاں پہ اس کا نام ہم دیں گے ایپ ڈاٹ جے ایس یہاں پہ اس کے اندر ہم نے سارے جو فنکشنز ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں اب اس کے ساتھ ہم بلکہ وہ سارے آپ کو جب پیکج آپ کو ساتھ سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ آنے گے تو اس کے انسٹال ہونے تر ہم تھوڑی سی اس میں بریک لے لیتے ہیں پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو یہ سارے مربس پیکجز انسٹال ہو گئے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم آئیں گے پیکج اور جیس ان فائل کے اندر اور یہاں پہ ہم چیک کریں گے تو چیک مربس مربس کیا باڈی پرسر بھی آ گیا ڈیپینڈنسیز میں باڈی پرسر بھی آ گیا ای جیس آ گیا ایکس پریس ایکس پریس ای جیس لیوڈ مونگوز نوڈ مون سارے ہمارے پاس پیکجز جو ہے وہ انسٹال ہو گئے اب میں سے اس میں سے اگر آپ کا کوئی مسنگ ہو تو آپ اس کے سپیلنگ چیک کرنے تو آپ کے سپیلنگ مسٹیک ہو گی اثر اوائز آپ اس طرح سے کرو گے تو آپ کا اس وقت جو پیکج ہے وہ انسٹال ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہم نے آنا ہے ایپ ڈوٹ جیس کے اندر ایپ ڈوٹ جیس کے اندر سب سے پہلے آپ نے اپنا جو ایکس پریس ہے اس کو انکلوڈ کرنا ہے ایکس پریس جو ہے یہ ہمارے پاس فریم ورک ہے نوڈ جیس کا اب چونکہ لیٹسٹ کوڈنگ ہے تب اس میں آپ فریم ورک یوز کرو اس میں جو بھی لیٹسٹیز آ رہے ہیں وہ یوز کرو جو ہارڈ کوڈنگ ہے اس کی طرف آپ نہ جو مثال آپ پوری ویب سیٹ پیور نوڈ جیس کے مطلب سے بنا جو ٹھیک ہے اس سکیل تو ٹھیک ہے لیکن جو مارکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کی فریم ورک ہے کہ آپ نے جو کوڈ ہے اس کو شورٹ کرنا ہے اور جلدی بنانی ہے ویب سیٹ تو آپ ایکس پریس ہی یوز کرو گے تو اس طرح سے آپ کو کوئی بھی پروگرام میں لینگویج اور سیکھو گے تو اس میں آپ نے بے سوک اس کی سیکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے جو فریم ورک ہے ان کی طرف آنا ہے تاکہ آپ جو لیٹسٹیز آ رہے ہیں اس کو آپ اڈاپٹ کرو تو اس میں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کونسٹنٹ کونسٹنٹ آپ کرو گے اور یہاں پہ لکھو گے ایکس پریس کونسٹنٹ ایکس پریس یہاں پہ آپ نے جس پیکج کو انکلوڈ کرنا ہے اس میں آپ نے ریکوائر لکھنا ہے ریکوائر آپ کا کیوارڈ ہوگا یہ ہے نیچے آ رہا ہے اس کو انٹر کر لو اس کو سنگل کونن لگا دو یا ڈبل کونن لگا دو کوئی مسئلہ نہیں اور یہاں پہ ایکس پریس آپ نے انکلوڈ کر لینا یہ آپ کا ایکس پریس اس میں لگ گیا اس کے پاس ہم نے مونگوز کو لگانا ہے تو یہاں پہ کونسٹنٹ مونگوز اور مونگوز کو ہم نکال لینا ہے یہاں پہ ریکوائر تو یہاں پہ جیسے ہم مونگو لکھیں گے نیچے مرپس سیجیشن آجائے گے مونگوز بھی مرپس ہو گیا اس کے بعد ہم نے انکلوڈ کرنا ہے باڈی پارسر کو کونسٹنٹ باڈی پارسر باڈی پارسر اور اس کو بھی ہم نے یہاں پہ ریکوائر سیم فارمولا اور یہاں پہ اس کو باڈی پارسر یہ مرپس آ رہا ہے نیچے پیکج اس کو ہم نے ساتھ انکلوڈ کر لیا اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا جو اس کو اس کے بعد ہم ایکسپریس ہے اس کو انکلوڈ کریں گے ہم لکھیں گے اب ہے کے Limit ایکسپریس انکلوڈ کریں گے اس کو ایکسپریس کلوڈ کریں گے اب جتنے بھی ایکسپریس کے فیچرز جانے وہ اس ایپ کونسٹنٹ پر آگے جہاں پہ ایکسپریس کو نوڈ قدراندکو之و کی citizens کریں گے ایپ اس کو ہم میںیں ویم باڈیily انکلوڈ سیم타�ہ سے بے اکلوڈ کریں گے جب بھی آپ نوڈ جیس میں کام کر رہے ہوگے تو آپ نے اپنا جو سروا رہا ہو ایک پورٹ کے اوپر ران کرنا ہے تو اس پورٹ کو اب یہاں پہ لکھو گے تو اس کو آپ ڈیکٹ نیچے بھی لکھ سکتے ہو لیکن میں چونکہ نیچے نہیں لکھوں گا میں اس کو پروپر ویریبل میں سٹور کروں گا جس طرح سے ایک پروفیشنل لیب سائٹ میں ہوتا ہے کونسٹنٹ اور کونسٹنٹ آپ یہاں پہ پورٹ لکھو اس کے بعد یہاں پہ پروسس پروسس.env.port اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ویب سائٹ کو آن لائن پوسٹ کرتے ہو تو آن لائن آپ لائیو کرتے تو ویب سائٹ کو تب اگر آپ کی جو آپ یہاں دو گے پورٹ اگر وہ اویلیبل نہیں بھی ہوتی تو کوئی نہ کوئی نیو اس کے ساتھ ریپلیس ہو جاتی ہے تو اس کا آن لائن جب ویب سائٹ اپلوڈ کرتے ہیں تب اس کا بڑا فیادہ ہوتا ہے یہ آگیا اب اس کے نیچے آپ یہاں پہ آؤ اور یہاں پہ لکھو app.listen app.listen اور اس میں آپ پورٹ پہ نہیں انکلوڈ کرو پورٹ کی ویڈ انکلوڈ کیا اور یہاں پہ برکہ ہم یہاں پہ اس کے اندر ہی لگائیں گے ایرو فنکشن پورٹ اس کا کاما اور یہاں پہ یہاں پہ ہمیں لکھو اور لوگ ہم اس میں کر دیں گے کہ سرور is running سرور is running سیو کیا اب ہم نے یہاں بیانا اپنے package.listen کے اندر چونکہ ہم اپنے package کو start کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کس طرح سے کریں گے یہاں تمہارا پاس ہے ہم یہاں پہ node لکھیں گے node لکھیں اس file کا نام لکھ دیں گے تابہ اس start ہو جائے گی لیکن ہم نے اس طرح سے اس کو start نہیں کرنا ہم نے اس کو start کرنا ہے اپنے node bone کی مدد سے node bone کی مدد سے کیا ہوگا جس طرح سے آپ سرور کے طور پر جیسے آپ save کرتے ہو ساتھ سے آپ کا data وہ save ہو جاتا ہے ویسے عام routine میں اس کا نہیں ہونا آپ کو save کرنے کے لئے بھی command دینی پڑتی ہے تو اب یہاں پہ آنا یہاں پہ آپ کا test لکھا ہو script تو اس line کو آپ یہاں سے remove کر دو یہاں پہ اور یہاں پہ آپ پہلے لکھو div آپ کوئی بھی آپ یہاں پہ کوئی بھی نام دے سکتے ہو جس command کے ساتھ آپ اس کو run کرنا چاہو اور یہاں پہ لکھو node mode جو آپ کا نیچے package ہے اور app.js app.js کون سے لکھنا ہے اس file کا نام اگر یہاں پہ آپ file کا نام اور ہوگا تو آپ نے اس وہ نام لکھنا ہے آپ نے app.js نہیں لکھنا یہاں پہ کامل لگا پھر اس کو duplicate کی دیا اب یہاں پہ div آرہا div کی جگہ ہم کر دیں گے start start تو start میں ہم کریں گے کیا node mode جا ہے اس کو ہم نہیں کریں گے ہم just node کریں گے اب ہم start اگر کریں گے npm start تو ہمارے پاس node open ہو جائے گا اگر ہم npm div کریں گے تو ہمارے پاس node mon کی مدد سے ہمارا app.js working کرنے لگ جائے گا اس کو save کیا اب یہاں آپ اپنے آتے ہیں command prompt میں یہاں پہ ہم لکھیں گے npm run div جو آپ نے یہاں پہ script لکھیا ہے انٹر کیا تو یہ node mon ہمارا جو package ہے وہ اس کو run کر دے گا یہ اس نے run کر دیا اب یہاں پہ آگیا app لگائی تھی یہاں پہ اپنے لگائی تھا اب اس کا گیا مطلب ہے کہ app سربالی زرنگ کہ ہمارا جتنا code ہم نے لکھا ہے وہ code ہمارا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اپنی database create کریں گے تو یہاں پہ ہم ایک comment لگائیں گے db connection db connection اور یہاں پہ mongos جو پر آ رہا ہے اس کو use کریں mongos.connect اب یہاں پہ آپ نے دینا ہے url جب آپ مونگو ڈی بی کے سر پر use کر رہے ہوتے ہو تو آپ پہ یہاں پہ آتا ہے mongos ڈی بی اور اس کے بعد آپ کا ڈبل کولن سلائش سلائش لوکل ہوسٹ لوکل ہوسٹ اور اس کے بعد آپ کا جو نمبر آتا ہواتا ہے ستائیس اور زیرو اور سترہ ٹو سیون زیرو ون سیون یہ آپ کا نمبر آتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی database کا نام دینے ہوتا ہے آپ کوئی بھی یہاں پہ نام رکھ سکتے ہو میں اس میں نام رکھوں گا کہ crud underscore underscore کرتے ہیں yt youtube بلکہ پورا youtube لکھتے ہیں crud for youtube کرتے ہیں crud for youtube yt crud for youtube یہ ہم نے اس میں keyword لکھ دیا اب اس کے بعد اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کومہ لگانا ہے یہاں پہ آپ نے لگانا ہے curly brackets curly brackets کے اندر آپ نے لکھنا ہے use new use آپ کے start start ہونے آپ کے small letter سے اس کے بعد new آپ نے capital لکھنا ہے new new url parser اور اس کو آپ نے یہاں پہ true لگا دینا کونہ لگا کہ true اس کو save کیا اب نیچے ہم یہاں پہ constant لیں گے constant اور اس کو منام دیں گے ڈی بی اس کو آگے لکھیں گے mongos dot connection آپ اس کو save کیا یہاں پہ again اب ہم یہاں پہ اس کو check کریں گے کہ آیا کہ یہ مرپس کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یہاں پہ مرپس آرہا کہ database name not contain the character to database جو ہے ہمار پاس character contain نہیں کر سکتا تو ہم یہاں پہ crowd for تو اس کو ہم جب یہاں بگا crowd for yt کار دیتے ہیں space نہیں دیتے ہیں میں ڈیتے ہیں انڈرسکور گا رہے ہیں لگاتے ہیں اچھا اس کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں پھر اس کو ہم کر دیتے ہیں آئیتے ہیں کوئی نہ کوئی کی ویڈ میسے ہوگا اس کو ہم چیک کر دیتے ہیں connection یہاں تاک آپ نے connection کیا اب اس کے پاس آپ نے یہاں پہ لکھنا ڈی بی ڈاٹ on اب آپ دیتے ہیں اور یہاں پہ لوگ بس آپ نے کنسول میں print کروا دینا ہے کہ error آرہا ہے اگر آپ کپس connection نہیں ہون ہوگا تو error اگر آپ کپس آرہا ہے db ڈاٹ open sorry once once کا مطلب ہے اگر آپ کی ایک دفعہ وہ work کر رہی ہے تو آپ نے open لگا نہیں اور comma پھر اس کے بعد arrow function اب آپ نے یہاں print کروا دینا کہ ہمارا پاس جو database وہ کام کر رہی ہے یہاں پہ ہم console logo کروں گے اور یہاں پہ ہم اس کو کوئی باب دے سکتے میں اس کو دے دوں گا connected 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 یہ آگیا اس کو save کیا اب یہاں ہم دیکھیں کہ ہمارا پاس کانس database name contain the characters تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا issue جو وہ کہاں پہ آ رہا ہمارا یہ مونگو ڈی بھی صحیح آگیا local host 277 بھی ٹھیک آگیا save کرتے ہیں اور وائٹ اب اس کام یہاں پہ ایک دفعہ change کرتے جاست ہم کرتے ہیں crad for you to you save کیا اچھا database container 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 character slash تو یہ مرپس اچھا sorry sorry یہاں بھی local host لکھ رہا یہاں بھی slash ڈی دی ہم نے ڈبل کولن کر نا یہ والا ہم نے یہ کی ورڈ کی غلطی کی ہے اور javas skip ایسی ہے کہ اس میں آپ ایک سرہ سے بھی غلطی کر دو تو آپ کو کام نہیں کرنے دی گی باقی سوچ رہا تھا انڈر سکور تو میں نے پہلے بھی ایڈ کی تھی کام صحیح کر رہی تھی تو کرا ڈی سیو کرو گے تو آپ کام کرے گا ڈیٹا بیس کنیکٹ ہو جائے گی سرور رنگ اور کنیکٹ اب اس کا مطلب ڈیٹا بیس جو بھی کنیکٹ ہو گی اب اگر مونگو ڈی بیس رور جا کر کریں گے تمہارے پاس یہ جو ڈیٹا بیس ہو 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 گی لیکن اسے ہم بعد میں چیک کریں گے اب سارا ڈیٹا بھی دکھاؤں گا کہا پر سٹور ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ پہ view engine لگ آ ہے اب view engine ہم کون سا use کر رہے ہیں اس میں use کر رہے ہے اس میں اور view engine مجود ہے لیکن EGS اچھا کام کرتا ہے تو میں اس کو EGS ہی اس میں use کروں گا یہ میں لیکھوں گا app dot is set app dot set set میں یہ use کروں view engine view engine in spelling آپ کون چاہیئے اور comma EGS view engine کون سا EGS save کیا اب view engine کو use کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے اس کو نام دیں views اور اب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک اور ایک فائل کرتے اس کو نام دیتے index dot EGS اب اس میں اپ ایس تی ایم مل کا مکمل لکھو گے لیکن اب اس کو اپنے extension کون سی دینی ای ج اگر اپ ایس ایم رو پاس ہے ایس ایس کام کر رہا ہے ایس ایس ایک ایس کام کر رہا ہے جس کے مضا سے ہم اپنا جو ویو ہے وہ create کریں گے next dot آ گیا اب اس میں ایک heading لگا دیتے ہلو سیو کیا اب یہاں پہ کبھو اور اس کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ چیک کرتے ہیں ایک ڈ Escape ڈ آٹ گیٹ اور اگر اس کو ہم گیٹ کرتے ہیں ہمارے بس responsible خورتے ہیں ، رسپ آر ریقویسٹ ہوتا ہے. carrier اور رسپونس یہاں پہ ارو فنکشن اور یہاں پہ کریں گے رسپونس ڈوٹ رینڈر رینڈر اور یہاں پہ انڈیکس تو ہمارے پاس اگر تو یہ فائل ہمارے پاس یہاں پہ انکلوڈ ہوگے ویو انجن صحیح کامکار ہوگا تو ہمارے پاس جو ہم نے ای جس میں لکھ اٹیکس وہ ہمارے پاس پرنٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ آنگے بروزر میں یہاں پہ لکھیں گے اور سرور ہم نے آئی تنگ دیکھا ہوئے 4000 یہاں پہ ہم 4000 لکھیں گے انٹر کیا یہاں گیا مرپس ہیلو اس کا مطلب یہاں تک ہمارا کوڈ جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک کام کر رہا ہے تو اب اس کو ایک دفعہ چینج کر کے دیکھتا ہوں اس میں اب یہاں پہ آ رہا ہے ہیلو تو اس میں لکھتا ہوں ہیلو ای جی ایس سیو کیا اور یہاں پہ آیا اس کو ریلوڈ کیا ہیلو ای جی ایس مرپس آ گیا تو آپ کا یہ کوڈ جو ہے وہ صحیحی کام کر رہا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب بات ہیں ا اگین اپنی اپ ڈور جی ایس کے اندر اب ہم نے چونکہ سٹیلنگ بھی اس میں کر نہیں ہے تو سٹیلنگ کے لئے css کی فائلیں لکھیں گے اس میں ہم فائلیں لکھیں گے اپنی css کی اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک فلڈر بنائیں گے ایک public اب public کے اندر ہم css کا فلڈر لے ل Detective یا css کی فائل لے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ css کا فلڈر لوں گا css کا فلڈر لیا اب css فولٹر کے اندر میں ایک فائل کریٹ کروں گا style.css style.css یہ ہمارے پاس فائل کریٹ ہوگی public filter اس کے اندر css اور style.css لیکن جب یہاں آپ اس کو لنک کرو گے نا تو یہ اس طرح سے لنک ہوگی نہیں اس کو لنک کرنے کے لیے آپ کیا کرو گے سب سے پہلے تو یہاں پہ اس public filter کو call کرو گے اگر اس سے یہاں پہ call نہیں کرو گے تو یہ کبھی بھی کام نہیں کرے گی میں اس کو آپ کو یہاں کر کے بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم لکھیں گے ھtm میں five انٹر کیا اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں کوئی بھی اب ہیڈنگ دے تو نہ دو تھا کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہم یہاں پہ اس کو save کرتے ہیں لنک css اور یہاں پہ میں اس کو ویسے ڈریکٹلی جو ہے وہ لنک کرنے کے کوشش کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس آیا public public کے اندر ہمارے پاس css اور css کے اندر style.css اب اہام روٹین کے مطابق جو ہمارے بس css کی فائل لنک ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں body اور اس کو مقردم background red save کیا یہاں پہ رہا کرتے ہیں reload کام نہیں کر رہا تو اب اس کا کیا مسئلہ ہے اب کیوں کہ ہم نے یہاں پہ اس کو call نہیں کیا ہوا ہم نے اپنے app.js کو بتایا نہیں کہ ہمارے پاس ایک اور بھی photo کے موجود ہے جس میں ہم نے css کی فائلیں رکھی ہوئی ہیں تو ہم اس کو کریں گے یہاں پہ app.use express. static اب static کے اندر آپ جو بھی folder create کیا ہے public کیا ہے یا آپ کوئی اور دیتے ہو تو آپ اس کا نام دے دے سکتے ہیں میں کہ public کے public کو میں نے یہاں پہ include کیا ہے اب اس کو save کیا یہاں پہ reload کیا تو اب بھی کام نہیں کرے گا کیوں کہ ہم نے یہاں پہ public folder تو create کیا ہے لیکن ہم نے جب اس کو call کرنا تھا public نہیں لکھنا یہاں پہ یہاں پہ public اس کو ختم کیا ہم نے css کا folder css کے اندر style.css اب اس کو save کیا reload کیا تو یہ مرپس background color apply ہو گیا اس طرح سے ہم نے جو ای جی ایس بھی create کر لی ای جی ایس ای جی ایس فائل کے ساتھ ہم نے css کی فائل بھی include کر لی تو یہاں تک آپ کا عالمست اس کو سمجھ سکتا ہو کہ front end جو پارٹ ہے تو آپ کا یہاں پہ cover ہو رہا ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس میں جو اور چیزیں add کرنی ہے ہمارا app جو app.js ہے نا اس کو ایک دفعہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم باڈی پرسر لگاتے ہیں باڈی پرسر باڈی پرسر آپ کے لیے لگانا ضرور ہی ہے اپنے لائنیں add کر لینی ہے جب بھی آپ app.js use کر لے کر رہے ہو آپ نے یہ لائنیں use کرنی کرنی ہے app.use اب بھی یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دو جاست آپ نے اس کو as it is لکھنا ہے باڈی پرسر اور url url in coded اور یہاں پہ extended آپ نے اس کا کار دینا ہے فالس اگر آپ جو باڈی پرسر use کر رہے ہوگے ایکسپریس کا تب اس کو یہاں پہ true کرو گے کیونکہ جو ہمارا پاس ایکسپریس ہے اس کا باڈی پرسر آپ کو یہ پلنگر use کرنی کو ضرورت نہیں پڑے گی لیکن ابھی میں اس کو یہاں پہ نہیں سکھا رہا یہاں پہ app.js آ گیا اب اس کے اندر باڈی پرسر باڈی پرسر کے ساتھ ہم use کریں گے json اور یہاں پہ اس کو save کیا اب یہاں تک آپ سمجھ لو کہ آپ کا جو ہے نا باڈی پرسر وہ اور آپ کا جو سمجھلے app.js ہے یہ آپ کا complete ہو گیا تو اب یہ آپ کا یہاں پہ complete ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو index.egs ہے اس کو پہلے style کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے style کس طرح سے کرنا ہے تو اس کی بہت سیکسی کوڈنگ ہے تو سب سے پہلے جب آپ ویب سیٹ بنا رہے ہو گئی ہم نے اس کو پارٹس میں include کر لینا ہے کہ ہمارا header پارٹ الگ ہو footer پارٹ الگ ہو مثال کے طور پر یہاں پہ ہمارے پاس ایک نیو بار آ رہی ہے header آ رہا ہے تو اب ہر فائل میں ہم الگ سے create نہیں کریں گے ایک create کریں گے اس کو باقی فائلوں میں include کر لیں گے سیم اس طرح سے یہ ہم نے footer create کیا ہے تو footer بھی ہم ایک create کریں گے اس کو ہم الگ الگ files میں include کر لیں گے اب اس کو ہم کس طرح سے کریں گے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں آپ یہاں پہ view والے filter میں ہو view والے filter کے اندر آپ یہاں پہ filter اور لو اس کو آپ نام دو partials particle دے دو partial دے دو یہ بھی آپ نام دینا چاہتے ہو اب اس کے اندر آپ ایک file create کرو header header dot ejs اور ایک اور file جو ہے کو create کرو اس کو آپ نام دو footer dot footer dot ejs save کیا اب جو ہمارے پاس index dot ejs کا code اوپر والے اس کو ہم یہاں سے cut کرتے ہیں cut کر کے ہم یہاں پہ آتے ہیں header میں چونکہ یہ ہمارے پاس header cut ہے ہے header کے اندر save کر دیا نیچے والا ہمارے پاس footer کا ہے تو اس کو ہم نے cut کیا اور save کیا اب یہاں پہ footer کا آگیا اب اس کو ہم نے include کس طرح سے کرنا یہ ہمارے پاس جہاں پہ اس کی functionality موجود ہوتی ہے ejs کے اندر یہ ہمارے پاس option ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو اس کا keyword ہم نے start کرنا ہے آپ اندر پہ less than لگانا ہے اس کے بعد percentage کا sign اس کے بعد dash include include اور include کے اندر آپ نے لکھنا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہمارے پاس folder اس میں موجود ہے partials تو یہاں پہ اس folder کا نام یہاں سے copy کالو بلکہ میں اس کا نام جو کرتا ہوں پارٹس کرتا ہوں آپ کوئی اور نام رکھ سکتے ہو تو یہاں میں کروں گا پارٹس اس کے بعد header اس کو ejs لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو سیم اس طرح سے آپ نے close کا لینا اور ڈیش نہیں لگانا save کیا اب آتے ہیں ہمارے یہاں پہ فائل کے اندر آپ دیکھیں اب perfectly color اس کے اوپر apply ہو رہا ہے حالانکہ ہمارے جو فائل ہے index.egs اس کے اندر یہ code صرف header parts موجود ہے اگر ہم یہاں پہ جو parts کے اندر ہمارے پاس header لگا ہوا ہے اس کے اندر css کی فائل کو یہاں سے ختم کرتے ہیں save کر کے یہاں پہ reload کریں گے تو یہ ہمارے پاس کام نہیں کرے گی اب چونکہ ہمارا header separate ہو گیا separate ہو گیا اب اس کو save کرتے ہیں اس طرح سے footer کو ہم نے include کرنا ہے تو اس کے اس کو ہم copy paste کا copy اور آہ نیچے paste کر لیں گے یہاں پہ اور جہاں پہ ہمارا پاس header آ رہا ہے اب یہاں پہ footer کر لیں گے اب ہمارا header footer اس میں complete ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہمارا code ہے وہ اس کے اندر لکھ لینا ہے ہمارا یہ body section آ جائے گا header بھی complete ہو گیا footer بھی complete ہو گیا اب اس کے کو ہمارا پاس header ہے یہاں میں نے boot step use کی ہے اب میں اس کو میں سارا explain نہیں کروں گا لیکن میں اس کو آپ code source code دے دوں گا آپ اس کو یہ copy کر لینا تو یہ میں یہاں سے اس کا اوپر سارا copy کر لیتا ہوں اس میں کیا css کی file لگی ہوئی ہے اس کے boot step کا cdn لگا ہوا ہے اب cdn کس طرح سے لگاتے ہیں وہ ساری بیسٹک چیزیں ہیں وہ آپ خود انٹرنیٹ پہ سارج کر سکتے ہو کہ boot step cdn آپ کو یہ link مل جائے گا اس کو آپ نے css کی file کے طور پر link کر لینا ہے اس کو copy کیا اب اس جس سارا code ہم کیا کریں گے header part کے اندر put کر لیں گے یہاں پہ header part put کیا اب یہاں پہ header complete ہو گیا اب اس کو یہاں پہ reload آتے ہیں اپنے page کے اندر reload کیا تو یہ دیکھیں ہمارا header لگ گیا اب ہمارا رہا گیا footer تو footer بھی ہم اس طرح سے copy کر لیں گے نیچے سے اب ہم نے یہ نہیں کہ footer ہم نے پھر سارا code لکھنا ہے تو یہاں سے ہم اس کو copy کرتے ہیں یہاں پہ footer start ہو جائے تو footer ہمارا کا ہم پہ start ہوتا ہے card body اور یہ card ہی ہم نے footer as a footer use کیا ہوا ہے تو اس کو ہم یہاں سے نیچے تا copy کال لیتے ہیں یہ ہم نے copy کیا یہ جی اور یہاں پہ آیا تو یہ ہم نے put کرنا ہے footer dot ej اس کے اندر یہاں پہ آ گیا اب یہاں پہ اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ footer بھی ہمارا پاس complete ہو گیا header بھی لا گیا footer بھی لا گیا اب اس کے اندر کا ہم نے content اپنا لکھنا ہے تو اب انہیں style میں آئیں گے اس کا سب سے بھی background جو body ہے وہ ختم کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنا code لکھیں میں اس میں ابھی ایک ایچ ون کیاڈنگ لکھ دیتا ہوں ایچ 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 ٹو کے hello save کیا اور یہاں پہ یہاں پہ آپ کا یہاں پہ hello آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم نے table لگانا table ہمارا پاس یہاں پہ table کا content موجود ہے لیکن اس میں data ہے اس کو ایک دہوں ونڈلیڈ کر لیتا ہوں اور بلکہ اس کو آپ کو میں یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے table کہ یہ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ایک div لو دیو کو class لگاؤ container اور container کے اندر ہے ایک اور table لو table اور table کو بھی آپ یہاں پہ class لگا دو dot table یہ boot step کی ہے آپ اس کو خود سے بھی لکھ سکتے ہو یا copy بھی کار سکتے ہو یہاں پہ tr اور اس کے بعد ڈی ایچ لکھ سو copy کار لے تو وہاں سے اتنا وہ time waste ہونا ہے تو time جانا چاہیے تو یہاں سے میں اس کو اس کا ہے یہ copy کار لیتا ہوں copy کیا اور یہاں پہ آگیا اب اس کو یہاں پہ دیکھ دیکھ کے لیے خلو میں کیونکہ ویڈیو بنانا نہیں ہے پھر اس کو upload بھی کرنا ہے کافی time لگ جاتا ہے اس کی uploading پہ بھی تو میں اس کو short رکھنے کے کوشش کرتا ہوں بس آپ کو سمجھانے کے زیادہ کوشش کروں گا یہ آپ کا لگ گیا heading لگ گیا سارے save کیا اب یہاں بھی اس کو کرتے ہیں reload boom تو یہ آپ کا header جو ہے وہ لگ گیا یہاں کو black آ رہا ہے اس کو آپ تھوڑا سا وہ کر سکتے ہو اس کے لیے بھی میں کیا کرتا ہوں کہ یہ سارا ہی copy کر لیتے ہیں اوپر تا table tag تا اور یہ یہاں تا اب یہ کیا ہے کہ جو ڈی ہیڈ کی ہے جو ہے اس کو یہ تھے لگایا ہے اور ڈارک یہ boot step کی کلاس ہے تو یہ یہاں بھی اس کا black لگ گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم ڈمی ٹیکس کے طور پر اس کو ایک دفعہ copy paste کر لیتے ہیں نیچے دو دفعہ ہم نے copy کر لیا تو یہ ہمارے پاس نیچے data جو create ہو گی جب ہم data اس میں boot کریں گے تو ہمارے پاس اور view آئے گا اس کا یہ آگیا اب یہ ہم اپ ڈیٹ آ رہا ہے اور آ رہا ہے جو delete اب اس میں ہم یہاں پر button add کر دیتے ہیں اوپر heading اس کی جو اسرنے دیں گے لیکن اس کے باقی جو ہم button add کر لیتے ہیں اور اس کے ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم ایک tag add کریں گے تو وہ ہم ایک کے اوپر ہی کرتے ہیں یہاں پہ باقی جو کے دفعہ delete کا لیتے ہیں اس کو copy paste کر لیں گے اس کو پہ ہم پیسٹ کیا update ایک tag لیا اس کو یہاں پہ ہم نے class لگا یہ class اس کو ہم لگا جائیں گے btn اور btn info bootstrap کے مر پاس class سے ہیں info save کیا اور یہاں پہ ہم لگائیں گے اس کو update update اس کو کوپی پیسٹ کیا یہاں پہ ہم کریں گے delete delete یہ delete لگ گیا اب یہاں پہ info آ رہا تھا وہاں پہ ہم کریں گے danger danger اور یہ جو last والا delete ہے اس کو delete کر دیتے ہیں ویسے save کیا یہ reload کیا یہاں یہ وہاں تو آپ کو اس کا جو styling ہے وہ بھی آگئے کس طرح سے آپ کا table style ہونا ہے تو آپ کا یہاں پہ table style ہو گیا تو یہاں تک اس کو اتنے رکھتے ہیں جو باقی ہم نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سے ہم شروع کرواتا ہوں کہ اس طرح اس کے بعد ہم نے یہ ایڈ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے ایڈ کے اوپر کلک کر رہے ہیں تو یہ کس طرح سے مرپس کام کر رہا ہے تو اس کے لئے ہم الگ ویڈیو بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی